موسیقی 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 ابھی تک لگ بھگ 177 کنٹریز اس کورونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں اتنی زیادہ نمبر آف کنٹریز شاید پہلے کسی ورلڈ وار میں بھی افیکٹڈ نہیں ہوئے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق لگ بھگ پوری دنیا میں دو لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ لوگ یہ کوویڈ نائنٹین وائرس سے افیکٹڈ ہیں اور ابھی تک 11000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس میں لگ بھگ 3200 کیول چائنہ میں ہوئی ہے 20 مارچ کو جنتہ کرفیوں کی کال پر شہر بھر میں لوگ ترکاری اور دگر ضروری اشیاء قریدنے سبزی منڈی بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں ایزے میں جہاں سبزی منڈیوں میں لوگوں کی کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے وہیں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کافی اضافہ دیکھا گیا میرالم منڈی میں کیرانا شاپس اور سبزی مارکٹ میں بھی لوگوں کا کافی حجوم دیکھا جا رہا ہے لوگ کیرانا شاپ پہنچ کر بڑے پیمانے پر قریداری کر رہے ہیں لوگوں میں اس بات کو لے کر بھی ناراضگی ہے کہ موقع دیکھ کر سبزیوں کی قیمتیں بے تہاشا بڑھا دی گئی ہیں ترکاری ہی بہت مہنگی ہیں ہر چیز میں مہنگی ہوگا چالیس روپے ہوگیا حرام ہونس ظاہ سبزی سب ترکاری مہنگی ہوگی یہاں پہ سمجھو بہت مہنگا جیتا تو مہنگا ہے بند بول رہے تو مہنگا ہے ناوتکو مہنگا مے رہا خدا بھی مہنگا دیئے 30 روپے لئے 40 ناراضگی الطےہول dochال بھی 20 روپے میں تھا موسیقی 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 پولیس کے عالی اہلکاروں نے ایک میٹنگ مناقض کی اس میٹنگ میں ان تمام پولیس اہلکاروں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے طریقے درش کیے گئے پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے ان پلے کارڈ میں شہریوں سے گھروں میں ہی رہنے سافaremos confrontation موسیقی درگہ حضرت سیدنا قاجہ زیندین حسینی جشتی سمرقندی رحمت اللہ علیہ کہ ارز شریف سے مطالق سجادہ نشین وگدی نشین الحاج سید شاہ آشق اسمت اللہ شاہ حسینی چشتی گیسو دراز قبلہ صاحب نے اہم اطلاع دی ہے کیا ہے وہ اہم اطلاع آئے دیکھتے ہیں ارز شریف حضرت سیدنا قواجہ قواجکان قواجہ زین الدین حسینی چشتی سمرقندی رحمت اللہ علیہ تمام مریدین معتقدین وابستگان اولیاء اللہ کو اطلاع دی جاتی ہے حضرت سیدنا قواجہ زین الدین حسینی چشتی سمرقندی رحمت اللہ علیہ درگا واقع مارڈی شریف لوہارہ تعلق عثمان آباد مہراشترا کا ارز شریف بطاریخ 28 مارچ تا 38 مارچ مقرر تھا دنیا بھر میں کورونا وائرس نامی ایک بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے دنیا کے تمام ممالک بے حد پریشان ہے ہندوستان میں بھی حکومت کی جانب سے اس وبا کی روک تھام کے لیے احتیاطی احکامات جاری کیے گئے ہیں اور تمام ریاستوں میں بھی جلوز جلسہ یا عوامی استعمال کو منسوخ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں احکام کے قلاف ورزی کرنے والوں پر حکومت کی جانب سے قانونی کاروائی کی جائے گی لہٰذا ان مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارگاہ ممدوح رحمت اللہ کے سجادہ نشین وگدی نشین الہاج سید شاہ آشق اسمت اللہ شاہ حسینی چشتی کے صدراز قبلہ صاحب نے تمام موردین و معتقدین کو خصوصی طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ اس سال ارز شریف کے پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور ارز شریف کے دن درگاہ شریف کے قدمات انجام دینے والے آرزی قادم جناب صادق کو ہدایت دی گئی کہ مقامی مختصر افراد کے ساتھ فاتحہ قوانی اور چادر گل پیش کی جائے حضرت قبلہ صاحب نے مزید کہا کہ ریاست تلنگانہ ہیدرباد سے کوئی بھی وہاں جانے کی زہمت نہ فرمائے اور حکومت کے احکام کی قلاف ورزی بھی نہ کریں تلنگانہ میں پھر ایک بار لینڈ گرابرز کی جانب سے وقف زمینوں پر ناجائز قبضے کی قبریں بڑھنے لگی ہیں ایسے میں وقف بورڈ چیرمن محمد سلیم نے آج ریوینیو پولیس سٹی پلانر اور جی ایجنسی کے اوزداروں کے ساتھ میٹنگ کی اس میٹنگ میں کوئی مولالی مسلم گنج مسجد و دیگر کئی وقف ارازی پر لینڈ گرابرز اور متولیوں کی جانب سے ناجائز قبضے کے اقلاق کاربائی کرنے پر غور کیا کیا اس بارے میں میڈیاز بات کرتے ہوئے وقف بورڈ چیرمن محمد سلیم نے مزید جانکاری تھی ریوینیو ڈیپارٹمنٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ جی ایچ ایم سی الیکٹرک ڈیپارٹمنٹ کو بھی بلائیں گے ہم آل ڈیپارٹمنٹ کو بلا کے ریسٹیشن آفیس سے بھی جو ہے ریسٹرار کو بلائیں گے ایسارو کو بھی بلا کر ہم نیکس میٹنگ جو ہے ہائی لیول میٹنگ بلائیں گے دستارک سے پہلے یا دستارک تک بلا کے ہم پوروں کو اور انسیکشن دیں گے کہ وف لینڈ آلویس وف رہتی وف راپٹی اللہ کی امانت ہے اس میں پوروں کے ہلپ سے کیونکہ آلڈی سی ایم ساب سیریز ہے وف راپٹی کے لیے انکورجمنٹ نئے ہونا بلکے پورے کلیکٹروں کی کانفرنس کریں کلیکٹروں کو انسیکشن دیئے سیکنڈ سروے کر رہا ہے پوراپٹی بچنا بلکے مگر اس میں نچے ہوا ہے نچے کے دپارٹمنٹ کو میزگیٹ کر کے جو ہے فیک ڈاکومنٹ بلا کے جو نا ڈپارٹمنٹ کو بھی میزگیٹ کر کے جو ہے یہ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر نیا تو کوٹ کو بھی میزگیٹ کر کے لوگ آرڈر لے کر لے رہے ہیں وہ آرڈر بھی غلط رہ رہا کیونکہ کوٹ کو بھی میزگیٹ کر رہے ہیں لوگ لینڈ گرام پر تو لہٰذا ان لوگوں کے اوپر سیریس ایکشن لیں گے ہم اس میں کوئی قصر باقی نہیں رکھنا ہے وف راپٹی ہلویس وف رہتی سمائم سپریمو بیرس ٹھرہ سوٹو دی نوے سی کے ہدایت پر مجلیس کے ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری اور جعفر حسین میراج نے جی ایج ایم سی کمیشنر سے ملاقات کی ملاقات میں دونوں ارکان دونوں ارکان اسمبلی نے پرانے شہر حیدرباد میں گارویج کی بروقت منتقلی اور صاف سترہ ماحول بنانے کیلئے بہتر اقتماد کرنے پر زور دیا سکندرباد ریلوے سٹیشن میں چلتی ٹرین میں مسافروں کے بیگوں سے اور اسٹیشنری دکانوں سے چوری کرنے والی دو افراد پر مجتمع گینگ کو ریلوے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ایک مصدقہ اطلعہ کے بنیاد پر کرائم ٹیم نے انہیں گرفتار کیا گرفتار کیے گئے دونوں چوروں کی شناخت حیدرباد کے ہی انتاریس سالہ مندھا کمار اور اس کی پینتیس سالہ بیوی مندھا گوری کے طور پر ہوئی ہے گرفتار دونوں افراد کے قبضے سے سولہ لاکھ اسی ہزار مالیت کے خریب بیانیس دولہ سونے کے زیورات بھی ضبط کیے گئے منگوڑا میں برٹڈے سیلیبریشن کے لیے آئے چند نوجوان واپسی کے طوران سڑک حاسے کا شکار ہو گئے تفصیلات کی مطابق ایک کار میں سوار نو نوجوان جو نشے کی حالت میں تھے سرونگر کے پاس ایک اسپتال کے سامنے کھڑی ایمبولنس کو انہوں نے ٹکر مار دی اس حال سے میں کچھ نوجوانوں کو معمولی چھوٹے آئیں ہیں جن کا اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے وہیں اس حال سے میں کار اور ایمبولنس بری طرح تباہ ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان بڑے پارٹوی سے ہی شراب پی کر آ رہے تھے اور ساتھ ہی ان کی کار میں مزید شراب کی بوتلیں اور چکن پائے گئے تھے اس حال سے کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جاری ہوا ہے آخر میں ہیڈلائنس پر ہیکارڈ نظر کورونا وائرس کا برتا جا رہا ہے قیر دنیا بھر میں گیارہ ہزار لوگوں کی موت بھارت میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بڑھ کر تین سو کے پار ہوئی پی ام موڈی کے جنتہ کرفیو پر نغمہ نے کیا تنس کہا ٹرم کے دورے پر ایک سو بیس کرو روپے خرچ کیے لیکن کورونا وائرس کے لیے صرف تالی اور تھالی کل تلنگانہ میں صبح چھ بجے سے چوبیس گھنٹوں کا جنتہ کرفیو سی ایم کیسی آر کی پریس کانفیرنس لوگوں سے تاؤن کی اپیل کی کل بس اور میٹرو سرویس بھی رہیں گے بند کمیشنر، انجنی کمار اور کے ٹی آر نے بھی کی عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل تلنگانہ میں پھر دو غیر ملکی لوگوں میں پائی گئی کورونا وائرس کی علامتیں خاضی بیٹھ میں دو افراد کو کورونا کے شک میں ٹرین سے اتار دیا گیا اور کل جنتہ کرفیو کے پیش نظر سبزی منڈیو اور کھرانا شاپ پر لوگوں کا قریداری کے لیے حجوم بڑتی قیمتوں پر ظاہر کی شدید ناراض کی بی بین کے نیوز بریٹن میں آپ نے دیکھی آج دن بھر کی اہم خبریں یوٹیوپر بی بین چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیں بی بین چینل